شہر میں نالے کے کلوٹ جام رہنے کے قان بارش کا پانی فردوں نالہ سے ہو کر شہر سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے انہی تمام نکاسی دور سے شہر کا پانی باہر نہیں نکل پا رہا ہے جس سے ہر ورث شہرواشیوں کو جلجماؤں کی سمسیہ سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جلجماؤں سے نجات دلانے کو لے کر شوموار کو مہاپور راکیس کو اور پنٹو نگم کے ابھیانتہ اور بھڑکوں کے عدیقاریوں کے ساتھ فردوں نالہ کا نریکشن کیا اس دوران مہاپور نے موتی جلے صرف پانڈے گلی پنکھا ٹوری نیا ٹولہ ہوتے ہوئے خبرہ تک نریکشن کرتے ہوئے اپستیت عدیقاریوں اور کرمچاریوں کو کئی دشانے دیز دیئے مہاپور نے بتایا کہ کلورٹ جام ہونے کے کارن شہر میں باریس کا پانی ریلوے لائن کے نیچے سے فردوں نالہ میں نہیں جا پا رہا ہے جس کے کارن شہرواشیوں کو باریس میں جلجماؤں کی سمسیہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس بار پہلے سے سبھی کلورٹ کو کھولنے کو لے کر تیاری کی جا رہی ہے جس سے جلجماؤں کی سمسیہ سے نجات مل سکے سٹی منیجر اور ہمارے انجینئر صاحب جتنے بھی اپنے بڑکو کے انجینئر ہیں ہمارے اگر مہن باغو ایس ڈیو صاحب اور سبھی نگر نگم کوسل جی سبھی کے ساتھ ہم لوگوں نے یہاں پر فردوں نالہ کا نریکشن کرنے آئے ہیں جس نالہ کے ٹینڈر اورڈی ہو چکا ہے اس نالے کا مٹا بٹی ایک کروڑ اسی لاک کا یہ ٹینڈر ہوا ہے اسی کا ہم لوگ نریکشن کر رہے ہیں کہاں سے کہاں تک یہ نالہ صفائی ہونا ہے آپ کو کلیانی سے ہوتے ہوئے آپ کو خبرہ تک جہاں پر دامو چک تک ہم لوگ صاحب کریں گے اس کے آگے بڑکو کے کرمچاری صاحب کروائیں گے بڑکو کا بھی ٹینڈر اورڈی ہو چکا ہے وہ بھی جل سے جل یہ کام پورا ہو جائے گا یہ نالہ اگر صفائی ہو جاتا ہے تو اس ورس جو بھی پاریس ہوگا تو اس سے ہم لوگ نجات پا لیں گے کیونکہ بگر دس ورسوں سے کبھی بھی یہ نالہ صفائی نہیں ہوا ہے اور ہم لوگ بہت جل سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ٹینڈر ہو ہی چکا ہے تو جل سے جل اس کا کارز کو پورا کریں